اس موڈیول میں ایڈینو ہائپ آفزز کے ہارمونز کا ہی ذکر ہوگا اس سے پہلے ہم نے چار ہارمونز کا ذکر کر دیا اور اس پارٹو میں دو ہارمونز کیونکہ ٹوٹل سکس ہارمونز ہیں اور جس میں پہلے چار کا ذکر ہو گیا اب بکیہ دو کا ذکر ہوگا جس کے اندر گروت ہارمون اور پرو لیکٹن کا ہے تو ایڈینو ہائپ آفزز سنٹسائز کرتی ہے ٹوٹل سکس ہارمونز جس کا ہم نے آلیڈی منشن کر دیا اور جس کے اندر پھر ٹروپک ہارمونز اور نون ٹروپک ہارمونز تو نون ٹروپک ہارمونز جو ہیں وہ گروت ہارمون اور پرو لیکٹن ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ٹروپک ہارمون کا ذکر کیا تھا تو یہ اس کا کوئی ٹارگٹ سیلز نہیں ہیں ان نون ٹروپک ہارمونز کے تو یہ پوری باڈی کی اندر پھیل جاتا ہے اور وہ تمام باڈی سیلز جو ہیں وہ پھر انفلوینس ہوتے ہیں تو گروت ہارمون جس آلسو کال جی ایچ جی ایچ آلسو کالڈا سومیٹو ٹروپک ہارمون سومیٹو ٹروپک بھی کہتے ہیں ٹروپک بھی کہتے ہیں دوس نوت انفلوینس پرٹکلر ٹارگٹ ٹیشو لیکن یہ ساری باڈی کی سیلز جو ہیں دی آر اندر ایس انفلوینس اور یہ کرتا کیا ہے یہ ہارمونز کی کی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ ہوگا تو سارے باڈی پارٹس جو ہیں ان کے اندر گروت ہوگی خاص طور پر گروئنگ چائلڈ تقریباً اس کے تمام باڈی آرگنس جو ہیں وہ خاص ریشو سے گرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سیل ڈوین بھی ہو رہی ہوتی ہے پروٹین سنتیسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے آر این اے اور اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے تو یہ تمام مل کے یہ پروٹین سنتیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو امینو ایسٹ کی امپٹیک کیونکہ امینو ایسٹ کہاں سے آتے ہیں they come from the they are present in the blood اور کہاں سے آتے ہیں there is from the digestive system اور جو بھی ہم پروٹین فوڈ کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے and then it is absorbed to the small intestine and comes in the blood اور پھر once they are in blood they are distributed to all parts of the body اور یہ سیلز growth hormone کی موجودگی میں ہی it will absorb these amino acids they will be they will be diffused into the cell اور پھر وہ ہی amino acids ہیں وہ خاص sequence میں arrange ہوتے ہیں by the by the influence of for ڈی این اے اور آر این اے ان ہارمونز کو انہ ان امینو ایسٹ کو ایک sequence میں لاتا ہے اور پھر پروٹین بنتی ہیں تو اسی طرح پھر جو گروس کے لیے جو بھی کوئی نیسیسری چیز ہوتی ہے وہ اسی گروس ہارمون کی وجہ سے ہی پھر اپنی پوائنٹ پہ اپنی سیل کے اندر پہنچتی ہے it also influences پروٹین سینتیسز in most types of cells by stimulating the uptick of a پینو ایسٹ then RNA synthesis اور ریبوسوم activity یہ اپنی چیزیں جو ہیں یہ آپ ملیر with all these things کی ہا پروٹین ہے سینتیسز اور یہ پروٹین کی سینتیسز that is under the control of under the influence of growth hormone then there is a second hormone which is the prolectin prolectin has a widest range of actions of adeno-hypofysiol hormone it plays an essential role in many aspects of reproduction اور for example it stimulates reproductive migration اس کا یہ بھی influence ہے کیونکہ migration جب animal کرتے ہیں خواہ وہ خواہ وہ birds ہوں یا mammals ہوں تو یہ کوئی ایک organ تو نہیں ہے تو لہذا prolectin body کے اندر blood کے اندر from the adeno-hypof سے secret ہوتی ہے اور پھل وہ there is stimulation from inside یعنی کہ یہ اور وہ پھر animal جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر move کرتا ہے اور یہ کچھ بہت ہی important animals ہیں mammals کے اندر for example there is caribou and then elk تو یہ وہ یہ they are goat like animals they have very long horns تو وہ ایک جگہ پہ سارا سال نہیں رہتے اور وہ بہت extreme conditions پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور بلکہ رہتے ہیں اور پھر وہاں سے migrate بھی کرتے ہیں اور suitable conditions پہ جانا پھر جاتے ہیں وہ تو وہ ساری سارا سارا سال وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں رہتے جیسے جیسے ہارس conditions آتی ہیں they migrate from that particular place پھر پھر لیکٹن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ پھر لیکٹن انہینس مائموری گلینڈ ڈیویلپ پھر اور ملک پردکشن بھی اسی کے انفلوینس میں اسی ہورمون کی انفلوینس میں ہے یعنی مائموری گلینڈ جو ہیں یہ یہ وہ باڈی پارٹ ہیں جو کہ جیسے ینگ ون they get milk اور نیچر یہ ملک کی پردکشن انڈیویجول کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جاتی تو ملک پردکشن اس انڈر کنٹرول آف دس پرلیکٹن میموری گلینڈ کی ڈیویلپمنٹ بھی اور ملک پردکشن بھی تو یہ دیز آر دی ہومون دیز انڈر دی انڈر آف ہومون اور یہ ہومون جو ہیں یہ ایڈینو ہائیپاپسیس کے ہومون ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں دیز ہومون آف انٹیری پیٹری گلینڈ دیز اس گلینڈ گلینڈ